ایکشلی میں عمومن شاہ راسی صاحب اگر آپ کی نہیں کوہ جیدہ مزار پرستی ہے وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چارنے کے لیے سیری کی ضرورت ہوتی ہے یہ عمومن یہ سوال کا جواب ملتا ہے تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں اس موضوع پہ تفصیل سے تو ہماری ایک ڈی وی ڈی موجود ہے کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیری کی ضرورت ہوتی ہے میرے اللہ کی رحمت میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے چھت بیس فٹ پہ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے پہنی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی لئیسک مثل ہی شئی کوئی چھت کی مثال دیتا ہے کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا وزیر کے پاس جانا ہو تو ایمینے صاحب نہیں پکڑنے پڑتے تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت بیس فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تھانے دار کو ملنے کیلئے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھولا رہتا ہے وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں جیسے اس کی شان کے لائک ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ سارے معاف کر دوں گا دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اور کہتے ہیں اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا مجھ سے تو نہیں چھپا اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا تھانے دار کے لئے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لئے کوئی محبت کو جاگر کرے گا میرے چاچے کا بیٹا ہے میرے ماں مو کا بیٹا ہے رشتے دار ہے میرا فلاہ ہے تھانے دار کے لئے گریک میرے اس کے دل میں میرے لئے محبت نہیں ہے اللہ پہ قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ہے ایک عورت کا بچہ گم گیا وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا اب نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی کبھی نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ محربان ہے تھانے دار کے پاس جانے کے لئے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا لاکھ دو لاکھ روپے تو کم ہوگا مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک بیدان میں آ جائے جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں میں سب کو ان کے مطابق دے دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر کی ضرورت ہے اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے غلاب سادش کر دے گا میرا مالک کسی سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا بادشاہ کے پاس جانے کے لئے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے کوئی ڈرمے کر دیتا ہے کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے آخری بات کہے کہ اس سوال کو ختم کرتے ہیں اچھا جی ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑے گا امیر پکڑنا پڑے گا آپ کی اچانک ملاقات من مہن سنگھ صاحب سے ہو جائے ڈلی میں کہیں کھانا کھاتے گئے آپ کو ریسٹورنٹ میں مل گئے کہیں ہوتل میں مل گئے اور اللہ کے لیے اعلى مثال سمجھانے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں اتھارنے کے لیے بات کہتا ہوں وہ آپ سے کہیں ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا کیا چاہیے کیا مانگتے ہو تو آپ جی میں سے فوراں درخواست نکال ہوگے نا کوئی نوکری دے دو کوئی امریکہ دا بھی دلوا دے دو کچھ ہی دے دو کر دو گے نا یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں من محمد سنگھا آپ واپس جائیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں میں امینک پاس جاؤں گا اس کو لوں گا وزیر کو پکڑوں گا وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آنگا میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں میں ڈریکٹ نہیں مانگ سکتا میں ہی واسطے کے ذریعے ہوگی وہ کہہ بے وقوف پاگل تیرے سامنے کھڑاؤں نہ مہلے کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت مان ٹھیک ہے اللہ کے لئے اعلا مثال لیسک مثل ہی شئی سمجھانے کے لئے مثال دی حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے مالک جیسے اس کی شان کے لائک ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گنچتی ہے ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے بیمار کی بیماری دور کی جائے غریب کیا فقر دور کیا جائے اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں ستے پہ انہوں نے نا اور سو بڑھ کرنا ساڑی سندہ کوئی نہیں پیرا نہیں مورتا کوئی نہیں ہماری نہیں سنتا بابا کی نہیں مورتا جب اللہ سنتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تم مانگتے نہیں ہوں اور جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے اوپر نیدے غالب ہوتی ہیں پھر اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا اللہ اگر نہیں سنتا ماں کے پیٹ میں آپ کی قوم سنتا رہا ماں کی پیٹ میں جو کہتے ہیں جی لازمی وسیلہ ضروری ہے سوال کیجئے جب آپ ماں کی پیٹ میں نو مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے تھے آپ کا دل اندر نہیں لگ رہا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کا واسطہ دیا تھا کہ دعائیے پنجتن پاک کی ہون بار کڑلا اندرو راج گئے ہیں کہا تھا اب باہر نکالو اندر سے بہت دل بھر گیا ہم بھیرے میں رہ رہے ہیں دنیا دیکھنی ہے دوبائی دیکھنا ہے کہا تھا اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا جب آپ باہر آئے آپ نے بڑے ہوگئے شیخ مرشد ڈاکٹر امام پروفیسر بننا تھا لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے نہ قبصہ نہ مندی نہ مببی نہ بروست نہ ہیدرابادی تکے نہ بریانی نہیں کھا سکتے تھے ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے آپ کو رونا کس نے سکھایا کس کا واسطہ دیا تھا ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی جو روٹی پکاتی بھی بھاگ کے اپنے روتے میں بچے کو چک کر آتی ہے کس کا واسطہ دیا تھا آپ کھلاتے رہے اللہ آپ کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں رجا رہے ہیں چل رہے ہیں اللہ کے لئے اعلا مثال کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ تو چھوٹا بچہ دو سال کا ڈیٹھ سال کا وہ اس کو کیلہ کیک جوس دودھ کافی چوکلیٹ دیتا ہے نا دل میں کیا ہوتا ہے اللہ کے لئے اعلا مثال دل میں کیا ہوتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا بو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے بڑی مربانی ابو بنتی چاہیے ابو چوکلیٹ چاہیے ابو کیک چاہیے ابو آئس کھرین چاہیے ٹو ٹو بنتی چاہیے کہتے ہو نا کہتے ہو جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے اب وہ چوراہی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلائے اور کہہ جی چاہ چاہ جی ابو نہیں دیتے پڑوسی آپ دے دو ارے بھائی تو دے دے اور اڑی والے تو دے دے ابو نہیں دیتا غصہ آئے گا غصہ آئے گا کیا کہو گے ظالم جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے موں میں رات کو بارہ بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈا ہوتا تھا اللہ کیلئے اعلا مثال ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھیلایا ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا ماں کی چھابیوں پہ دودھ اللہ نے چلایا آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے یہ اللہ سکیٹ بنا دیتا پانی پی سکتے آپ میرے موں میں میں آپ کے موں میں محتاج ہوتے ہیں دوسرے کے ریکٹ پانی اپنے موں میں نہیں بھی سکتے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور اب اس اللہ پہ الزام لگانے ہو اللہ سنتا نہیں ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں تھیریوں پہ گر گئے اللہ ہی دیتا تا فرمائے جزاک اللہ خیر